میں ارز کر رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی محافظت کرتے ہیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ان کے لئے نماز حجت ہوگی برہان ہوگی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی اور جو لوگ نماز کی محافظت نہیں کرتے نماز کی پابندی نہیں کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کو قیامت کے دن مسلمانوں کے ساتھ نہیں مومنوں کے ساتھ نہیں بلکہ قارون کے ساتھ ہاوان کے ساتھ فیران کے ساتھ عبیب نے خلف کے ساتھ ان ظالموں کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے گا اور کہا جائے گا اے بے نمازی مسلمانوں نکل جاؤ مومن بندوں سے الگ ہو جاؤ اور کڑے ہو جاؤ فیران کے ساتھ قارون کے ساتھ حامان کے ساتھ عبیب نے خلف کے ساتھ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر اعلان کر دیا ہے کہ جو نماز کی محافظت نہیں کرتا وہ نبی کے ساتھ نہیں رہے گا وہ صحابہ کے ساتھ نہیں رہے گا وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ نہیں رہے گا بلکہ اس کا حشر فیران کے ساتھ قارون کے ساتھ حامان کے ساتھ اور عبیب نے خلف کے ساتھ ہوگا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی جھوٹی یا ادھردھر کی بات نہیں ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آج دنیا والوں کی باتوں پر غور کرتے ہو یقین کرتے ہو کبھی نبی کی بات پہ بھی اتن کر کے دیکھو اس پہ غور کر کے دیکھو نماز کی پروا نہیں ہے نماز چھوڑتے جا رہے ہیں نماز قضاء ہو رہی ہے کوئی پروا نہیں ہے رگات چھوڑتی جا رہی ہے کوئی پروا نہیں ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کے جو ہے ڈگر کو درست کرنا ہوگا ہماری زندگی کس رخ پہ جا رہی اس کی اصلاح کرنے ہوگی ورنہ ہمیں افسوس کرنا پڑے گا قیامت کے دن بھی زہیل ہو جائیں گے رسوہ ہو جائیں گے دنیا میں تو اہلِ حدیث اپنے آپ کو کہتے تھے دنیا میں اپنے آپ کو اہلِ توحید کہتے تھے ارے آج فیرون کے ساتھ کھڑا ہی ہے یہ عورت فیرون کے ساتھ یہ مرد فیرون کے ساتھ قامہ حارون اور جسی طرح سے قارون کے ساتھ کھڑا ہے حامان کے ساتھ کھڑا یہ حامان قارون فیرون کون لوگ تھے اللہ کے ظالم تھے یہ ظالم لوگ تھے اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ تھے